اسلام علیکم میں سکھ میرے ساتھ موجود ہے خان صاحب کے وکیل بریسٹر کو حرحان صاحب ان سے بات کریں گے آج خان صاحب کو رہائی تو مل گئی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اٹھگیل سے خان صاحب رہا ہوتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیا خوش عبری صاحب الحمدللہ اس سے بڑھ کر اور خوش عبری کیا ہونی تھی خان صاحب کو عرسٹ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر رکھا گیا تھا آج ہماری موقع کی تائید ہو گئی عدالت نے اس ججمنٹ کو سسپنڈ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیگل ججمنٹ تھی یہ ججمنٹ غلطیوں سے بڑی پھڑی تھی جو عدالت نے آج اس کو سسپنڈ کر کے ہمیں ریلیو دیا الحمدللہ بڑی خوش ہوئی ہے سر عدالت سے جائے گی تو انشاءاللہ تین بجی سے پہلے پہلے ہمیں ایک آپی ملنے چاہیے اور انشاءاللہ تاویو الو بہیڈنگ ٹوارڈز آٹک کب تک خان صاحب کو آپ لے کے اٹک روانہ ہوں گے سر جو ہی ہمیں ایک آپی ملے گی تو اٹک ہوگی انشاءاللہ تین بجی سے پہلے پہلے بھی بہیڈنگ ٹوارڈ خان صاحب رہا ہو جائیں گے سر لاہور ہی جائیں گے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے کا خان صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں حصہ لے سکیں گے سر اس ججمنٹ سے اس ججمنٹ میں کوئی سسپنشن کا کوئی ڈس کوالیپیکیشن کا نہیں تھا اور الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کر لیا وہ ہم چیلنج کر رہے انشاءاللہ ججمنٹ ختم ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور خان صاحب بھی ایبل ٹو کانٹسٹ ایلکشن خان صاحب چرمین رہیں گے سر انشاءاللہ زندہ آباد وزیر اعظم عمران خان عمران خان کون کیا عشق ہے عمران خان 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 بیدا خوشانہ کوئی نہیں عمران خان یہ آپ دیکھ سکتے اس کو کوفیانہ نوازی کر رہی ہے خان صاحب کو رہائی مل گئی ہے حضا موطل ہو گئی ہے سامان ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ امران خان کیلئے بہت بڑی خوشخبری خان صاحب کو رہائی مل گئی ہے اس وقت وقلہ آپ اس سے باہر ہو گئے انہارے لگا رہے ہیں مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے گی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان خان 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 جوزس کے آج اندھیروں کو اور دالنے والا کوئی نہیں ہم نگری نگری ڈھوٹ سکے ہم نگری نگری ڈھوٹ سکے امران صلی اللہ کوئی نہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان خان عمران ترجانی صاحب بیشمار بیشمار عمران تیرے جانی صاحب بیشمار بیشمار جبر کے ہمارے آنکھ اٹھا لیکن جب فیصلہ دیکھیں رہائی کی آرڈر ہو گئے ہیں فیصلہ جو ہے ہمیں ملے گا تو ہم بالکل انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور خان صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے سر سائفر والے معاملے میں ہو سکتی ہے کہ نمسالی؟ لیکن سائفر والے معاملے کے اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چھین دن پہلے ایک بات چلائی گئی کہ سائفر والے معاملے کے اوپر گردتاری ہو گئی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے متلقہ پورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے اور اگر آپ نے اس بندے کو گردتار کیا ہوئے آئین کا آرٹیکل ٹین ون پاکستان کے ڈیچل چنلی پر محمد سیادہ آپ سے مخاتب ہے ماشالاپ پیٹی صاحب راپاکستان ریلکن صاحب کی لیگل بین کی ممبر ہیں ان سے کوئی کرتے ہیں آج کا فیصلہ ہے امران خان صاحب کے دو شاکھانہ کا دونسل ہے وہ ہائی پھوڑ نے اڑا کر رہا جن سے بات پہلے سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ اور مبارک کو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ پیس جیتے ہیں آپ لوگ کے بھی بہت مبارک آپ لوگ کی سپورٹ دی تو جو ہے نا عوام تک ہماری آواز پہنچی اور جس طرح عوام ڈٹکے کڑ ہوئی ہے انصاف انشور ہوا اچھا یہ بتائیے گا ایک پیسٹن کہ عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے آئی کو کا اس کو تو اصل جیل سے بتا دیئے گا اچھا تو بلکل میں نے ان کا حابق اچھا نا سر کہا کہ میں اشارے سے بتا دیئے گئے اشار یا رفیدی اور شہدانہ کو یہ عدالتوں کا اتنا اعترام ہے یہ اشاروں سے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ان پر یہ الزام نہ دارے کہ انہوں نے عدالتی حکم کو سبوٹاج کیا ہے یا وائلیٹ کیا ہے یا میڈیا پہ آئے ہیں میں نے ان کو دونوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ جب تک یہ مقدمہ فیصلہ نہیں ہوگا اپنے میڈیا پہ کوئی ٹاکس نہیں کرنی ہے اور فوشل میڈیا سے بھی پریس کریں اور ان دونوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے کیا ہونی تھی خان صاحب کواریسٹ کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر رکھا گیا تھا آج ہماری موقع کی تائید ہو گئی عدالت نے اس ججمنٹ کو سسپنٹ کر لیا اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک لیگل ججمنٹ تھی یہ ججمنٹ غلطیوں سے بری پھڑی تھی جو عدالت نے آج اس کو سسپنٹ کر کے ہمیں ریلیو دیا الحمدللہ بڑی خوش ہوئی ہے سر عدالت سے جائے گی تو انشاءاللہ تین بجی سے پہلے پہلے ہمیں ایک آپی ملنے چاہیے اور انشاءاللہ تاویی will be heading towards اٹک کب تک خان صاحب کو آپ لے کے اٹک روانہ ہوں گے سر جو ہی ہمیں ایک آپی ملے گی تو اٹک ہوگی انشاءاللہ تین بجی سے پہلے پہلے we will be heading towards خان صاحب رہا ہو جائیں گے سر انشاءاللہ تاوی جائیں گے میں نگالہ سار لاہور ہی جائیں گے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لے سنگے گا خان صاحب انشاءاللہ کیوں نہیں حصہ لے سکیں گے سر اس ججمنٹ سے اس ججمنٹ میں کوئی سسپنشن کا کوئی ڈسکوالیپیکیشن کا آہ نہیں تھا اور الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کر لیا وہ ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ تاوی ججمنٹ ختم ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور خان صاحب شرمان رہیں گے سر انشاءاللہ وقلانہ روازی کر رہی ہے خان صاحب کو رہائی مل گئی ہے سزا موطل ہو گئی ہے سامانہ آئی کوٹ کے بائے کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ امران خان کیلئے بہت بڑی خوشخبری خان صاحب کو رہائی مل گئی ہے اس وقلانہ آپ اس سے باہر ہو گئے انہارے لگا رہے ہیں مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے گی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان جو جس کے آج اندھیروں کو ہر تالنے والا کوئی نہیں ہم نگری نگری ڈھوٹ سکے ہم نگری نگری ڈھوٹ سکے عمرہ صلی اللہ کوئی نہیں کون بچائے گا پاکستان عمران خان خان عمران تیرے جانی سان بے شمار بے شمار جبر کے آنکھ اٹھا دیکھیں جب فیصلہ دیکھیں رہائی کی آرڈر ہو گئے ہیں فیصلہ جو ہے ہمیں ملے گا تو ہم بالکل انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور خان صاحب کو اپنے ساتھ لیں گے سر سائفر والے معاملے میں ہو سکتی ہے کہ سائفر والے معاملے کے اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چھین دن پہلے ایک بات چلائی گئی کہ سائفر والے معاملے کے اوپر گرتاری ہو گئی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے مطلقہ پورٹ میں اس مندر کو پیش کرنا ہے اور اگر آپ نے اس مندر کو گرفتار کیا ہوا ہے آئین کا آرٹیکل ٹین ون سالیں ہمیں دو رہے ہیں اسلام علیکم جی آزاد پاکستان کے ڈیجرل چنل پر محمد شہداد آپ سے مخاطب ہے ماشاءالف پیٹی صاحب آپ پاکستان دیریکن صاحب کی لیگل وین کی ممبر ہیں ان سے کو تکلو کرتے ہیں آج کا فیصلہ ہے سب سے پہلے بہت شکریہ اور مبارک کو آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کے بھی بہت مبارک آپ لوگ کی سپورٹ دی تو عوام تک ہماری آواز پہنچی اور جس طرح عوام ڈٹکے کڑوئی ہے انصاف انشور ہوا اچھا یہ بتائیے گا ایک پیسن کہ عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو تو اصلاح جیل سے بتا دیئے گا یہ عدالتوں کا اتنا اعترام ہے یہ اشاروں سے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ان پہ یہ الزام نہ درے کہ انہوں نے عدالتی حکم کو سبوٹاج کیا ہے یا وائلیٹ کیا ہے یا میڈیا پہ آئے ہیں میں نے ان کو دونوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ جب تک یہ مقدمہ فیصلہ نہیں ہوگا آپ نے میڈیا پہ کوئی ٹاکس نہیں کرنی ہے اور اور فوشن میڈیا سیبی پہ آسکاریاں رون دونوں نے بیتا کیا ہوا ہے جی بہی جی بہی جی بہی